وزیراعظم محمد شاہبار شریف کا کہنا ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے پیٹرل کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس آکشن نہیں تھا کرامت کی گئی اشیاء پر کیسے سبسیدی بھی جا سکتی ہے گوادر میں ایس پی ایکسپرس وے کی قطاعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت مزرعہ کو سادکی اختیار کرنا ہوگی گوادر کی ترقی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کے عظم کا ادھار کرتے ہوئے وزیراعظم نے مختلف منصوبوں کا سنگی بنیاد رکھا اور عوامی فلاحہ کے متعدد اعلانات بھی کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہبار شریف نے کہا کہ گزشتہ تین برسوں میں گوادر میں ترقی کا عمل وگ گیا جس سے مختلف ترقیاتی منصوبے تاتل کا شکار ہو گئے جس میں گوادر ائرپورٹ سمیت دیگر منصوبے شامل ہیں انہوں نے کہا کہ گوادر میں ماہی گیروں کے لیے مفت دو ہزار فری انجن قرآن دازی کے ذریعے دیے جائیں گے جبکہ چین کے تعاون سے گوادر میں بتیس سو گھرانوں کے لیے سولر پینل بھی مہیا کیے جا رہے ہیں گوادر شہر کے لیے دی سیرنیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فل فورس بات چیٹ شروع کریں گوادر یہ جو منکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سور پارس رکھا دیں اس بجٹ میں گوادر یونیورسی کے فنڈ مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فل فورٹ ہم انشاءاللہ اس کو امنی جامعہ پہنائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے مزید پانچ لاکھ گھرانوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گوادر میں سو فیصد مستحق گھرانوں کو اس پروگرام میں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ گوادر میں ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے ہم دوست ملک چین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس منصوبے کے لیے تعاون کرے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی ناہلی کے باعث مجبور ہو کر دل پر پتھر رکھ کر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تہم ہماری کوشش ہے کہ غریب آدمی پر اس کا کم سے کم بوجھ ڈالا جائے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں کفایت شیاری کو اپنا نہ ہوگا اور اس سلسلے میں سب سے پہلی شروعات میں خود کروں گا جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے میں سخت ہیں وہ عمراء کو بھی اشرافیہ کو بھی حکومت کو بھی وزیراعظم کو بھی وزیراعظم کو بھی وزیراعظم کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے تاکہ یہ قوم مل کر ہم دنرات محنت کریں گے سادگی اختیار کریں گے قربانی دیں گے تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو سرقی اور خوشحالی کے طرف لے کے جائیں گے اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر ایسین اقبال نے کہا کہ گوادر کی ترقی کا سفر سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تاہم اس کے بعد تین سالوں میں سی پیک سمیت یہ ترقی جمعوت کا شکار ہو گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجوں نے گوادر میں پینے کے صاف پانی بجلی اور دیگر مسائل سے وزیراعظم کو آگاہ کیا تقریب سے چینی سفارت خانے کی نازم الامور نے بھی خطاب کیا اور گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات کے بارے میں بتایا اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے ایسک وے ایکسپریس وے کا افتتاح کیا جبکہ گوادر سی وارٹر ڈی سیلینیشن پروجیکت تین ہزار ہاؤس ہول سولر پینل اور گوادر پٹبلازل پلانٹ سمیت دیگر منصوبوں کا بھی سنگی بنیاد رکھا گیا ایسک وے ایکسپریس وے کی تعمیر سے سامان کی ترسیل میں وقت اور اندھن کی بچت کے ساتھ ساتھ تیز رفتار اور محفوظ سفر میسر آسکے گا محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز گوادر